موانے خصوصی اطلاعات کے عہدے سے استیفہ دینے کا فیصلہ آسم باجوا کہتے ہیں وزیراعظم عبران خان کو موانے خصوصی کے عہدے سے استیفہ پیش کر دیں گے چیرمین سی پیک آثورجی کے عہدے پر کام جاری رکھیں گے چیرمین سی پیک آثورٹی اور وزیراعظم کے موانے خصوصی آسم سلیم باجوا نے خود پر الزامات کی سختی سے تردید کر دی ٹویٹ میں کہا ان کے اور اہل خانہ کے خلاف الزامات کی کوشش بے نقاب ہو گئی صحافی احمد دنرانی نے بے بنیاد خبر دی انہوں نے جب احساسوں کی تفصیلات جمع کروائیں تو اہلیہ کسی کاروبار میں شراکت دار نہیں تھی وہ عزت کے ساتھ پاکستان کے خدمت کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے اہلیہ نے اٹھارہ سال کے جمع پونجی سے انیس ہزار چار سو بانوے ڈالرز کی سرمایہ کاری کی لیفٹنینٹ جنرل ریٹائیڈ آسم باجوا کا کہنا ہے باجکو ایل ایل سی کسی کمپنی کی پیرنٹ کمپنی نہیں بھائیوں نے ستر ملین ڈالر کی سرمایہ کاری میں سے ساٹھ ملین بینکوں سے لیے بیٹا ہمالیا کمپنی میں نسٹ کا شراکت دار ہے بیٹے کی موچی کارڈینس کمپنی پانچ سال سے خزارے میں ہے امریکہ میں اکتیس ہزار ڈالر کا مکان بیٹوں نے ذاتی کمائی سے خریدا حکومت اور فوج میں بہترین تعلقات اور مکمل ہم آنگی ہے وزیراعظم عمران خان کا غیر ملکی میڈیا کو انٹرویو کہا فوج ہر فیصلے میں حکومت کے ساتھ ہے ملک درست سمت میں گامزن پہلی بار طاقتور کا احتساب ہو رہا ہے اپوزیشن جس مرضی حلقے کو کھلوا لے پاکستان کا موشی مستقبل چین سے بابستہ ہے مزیراعظم نے افیٹی ایف بلپور اپوزیشن کا کردار منفی قرار دے دیا ذرائع کے مطابق عمران خان نے مشاورتی اجلاس اور پارٹی رہنماؤں سے ملاقات میں کہا ملکی مفاد قبل پارلیمنٹ کے مشترے کا اجلاس میں منظور کروا لیں گے ایف ای ٹی ایف بلپر حکومت اور ادارے ایک پیچ پر ہے اپوزیشن کی آل پارٹیز کانفرنس بیس ستمبر کو زرداری ہاؤس اسلام آباد میں ہوگی رہبر کمیٹی کے اجلاس کے بعد اکرم درانی نے کہا اے پی سی کا ایجنڈا شفاف انتخابات ہے ان ہاؤس تبدیلی کرنا ہے یا کچھ اور عوامی مفاد میں فیصلے کریں گے پرویز اشرف بولے فیٹ اف پر بہت سے نقاط پر اتفاق ہو گیا تھا احسن اقبال بولے حکومت کہیں نصر نہیں آ رہی وزیراعظم کے دورے کا شیڈول ایک بار پھر تبدیل اب کل کراچی جائیں گے عمران خان نے کراچی ٹرانسفورمیشن پلانڈ سے متعلق اجلاس سے خطاب میں کہا صاف پانی کی فراہمی سی بریج سالٹ بے سمیت کراچی کے عوام کو بے شمار مسائل درپیش ہیں موثر نظام اور با اختیار ایڈمنسٹریٹر ہی مسائل کا حل کر سکتا ہے مونسون کا نیا سپل پنجاب اور خبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں بارش خانہ کعبہ کو غسل دینے کی روح پرور تقریب بیتاللہ شریف کو ارقِ گلاب اور آبِ زمزم سے غسل دیا جا رہا ہے گورنر مکہ شہزادہ خالد الفیصل اور دیگر شخصیات غسل کعبہ کی تقریب میں شریف ادھر مزید الحرام میں باران رحمت کے روح پرور مناظر بھی دیکھنے کو ملے پی ٹی آئے حکومت ملک کا سعودہ کرنے پر طلی ہے ساوک وزیراعظم شاہد خاکان عباسی کی پروگرام نائٹ ایڈیشن میں گفتگو امید کے قیرہ نظر نہیں آ رہی 20 ستمبر کو فیصلہ ہوگا کہ کیا کرنا ہے حکومت تو کچھ کرنے ہی رہی اپوزیشن تو اپنا کام کرے گی حکومت خود نہیں رہنا چاہتی اگر وہ نہیں رہنا چاہتے تو اپوزیشن بھی نہیں رہنے دیکھ وزیراعظم کراچی آنے کا پروگرام بتا دیں بلائیں گے تو ضرور جاؤں گا وزیراعظم ارادلی شاہ کہتے ہیں کراچی سمیت صبح کی ترقی کے لیے ایڈوائزری کاؤنسل بنائی جائے کراچی میں جو ہوگا آئین اور قانون کے تحت ہوگا ایڈمنسٹریٹرز کا تقرر سندھ کا بینہ نے کرنا ہے ماضی میں کراچی میں اختیارات کا غلط استعمال ہوا میئر کے پاس اختیار تھا انہی اختیارات کے ساتھ ایڈمنسٹریٹر کام کر کے دکھائیں گے دورانے تربیت صلاحیتوں کا لوہا منبایا لیفٹینٹ ناصر حسین خالد شہید آسٹریلیا کے رائل ملٹری کالج میں بہترین غیر ملکی کیڈٹ کرار پائے تھے پاکستان ملٹری اکیڈمی کا اقول میں مایا ناص کیڈٹ کے طور پر بہترین کارگردگی کے حامل رہے اقوام متحدہ کا پچھتر ماہ سیشن اکیس سے انتیس ستمبر تک ہوگا عالمی راہنما ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب کریں گے اقوام عالم کے ایک سو اکیس صدور چبن وزرائی آزم ایک نائب صدر اجلاس سے خطاب کریں گے جو بھی خدمت ہو سکتی ہے بطور ایک پارٹی کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو معمور کریں اور جو بھی خدمت ہو سکتی ہے بطور ایک پارٹی کے وہاں پر تمام خدمات سر انجام لائی جائیں میں جساں آپ جانتے ہیں کل کراچی میں ہم وہاں پر گئے کراچی کے عوام کے ساتھ اور سندھ کے عوام کے ساتھ اظہاریں یقجیتی کے لیے اور ان کو میانوازٹرک کا اور پوری پارٹی کی طرف سے اور پنجاب کے عوام کی طرف سے ہم نے ان کو یقجیتی کا پیغام دیا اور میں نے کل سارے دن وہاں پر دورے کیے میں ملیر گیا میں بلدیا ٹاؤن گیا میں عیدی چینٹر گیا وہاں پر فیصل عیدی صاحب سے مری ملاقات ہوئی پھر وہاں پر ایک جگہ ہے میں وہاں پر گیا جہاں پر کچھ بچے اور سائم اسکوے وہاں پر ان کے ہام ان کے جو بزرگ ہیں گھر والے ان سے تازیت کی فاتح کی وہاں پر اور پھر رات کو میں نے ناظواں باد وہاں پر میں گیا اور پھر رات کو پھر میں نے جو کراچی کے جو کاروباری حضرات انچ ملاقات تو بارشوں نے یقیناً وہاں پر ایک سڑکیں ٹھوٹ ٹھوٹ کا شکار ہیں وہاں پر یقیناً سندھ کی حکومت نے وہاں پر جو بھی وہ کوشش کر سکتے ہیں وہ کوشش کرتے ہیں لیکن جو بدکس مندی کی بات ہے کہ وفاق کی طرف سے لفاظی سے کام لیا گیا سیاست کی گئی لیکن جو اصلی جو ان کی ذمہ داری تھی کہ سندھ حکومت کے ساتھ اور دوسرے سٹیک ہولڈرز کے ساتھ مل کر مشابت کے ساتھ فلف اور جو حفاظتی اقدامات کرتے اور جو بھی ان کو بورٹس چاہیئے تھیں ان کو ہیلیکاپٹر چاہیئے تھیں جو بھی ان کی زوریات تھی وہ وزیراعظم کا کام تھا کہ ایسے موقع کو پر خود وہ کراچی میں بیٹھتے اور سندھ حکومت کے ساتھ چیمس کے ساتھ مل کر وہ یہ سارے کام کرتے کراچی کے اندر اور اندرون سندھ میں تو پوری قوم اس کی تحسین کرتی اور کوئی گنجائش نہ ہوتی کہ کوئی بھی تنقید کر سکتا لیکن بدکس مند سے ایسا نہیں ہوا اور یعنی سیاست کے نظر کر دیا گیا یہ سارا معاملہ اور عوام کو وہ پانی میں تنوہ چھوڑا گیا میں نے کل کراچی میں کہا تھا کہ میں یہاں پر سیاست نہیں کرنے آیا سب کو مل کر اس موقع کو پر حالات کی نذاکت کو جانتے ہوئے سب کو مل کر ہمیں کراچی اور سندھ عوام کی خدمت کرنے چاہیے اور میں نے وہاں پر اپنے پارٹی کی جو صدر ہیں جنرل سیکٹریوں اور تنظیموں کو میں نے اپنی طرف سے بھی اور میاں صاحب کی طرف سے بھی ان کو ہدایت دی ہیں کہ وہ دن رات اپنے آپ کو معمول کریں